نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ ہائے حسن مولا جو دانے جگر ٹکڑے کر ڈانا تمہارا حیدر کی عداوت کا لیا تم سے ہے بدنا اس ظلم اسے کربل کا آغاز ہوا تھا ہائے حسن مولا نعرہ رسالت نعرہ حیدری کلام شاعر بازبان شاعر سید حسن عباس رسی کیا ٹائم ہے کتنی دیر پڑھنا ہے ٹائم بتا دیں مجھے کتنے داکھیں مغفر ہے آدھا گھنٹہ ہے کومی صاحب نے بھی تو پڑھنا ہے وہ بیٹھے ہی منتظر ہیں آپ کو جلدی تو نہیں اگر میں اجادت ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہی من اول دنیا الہو فنائے ہاو ومن ال آخر الہو بقائے ہاو الحمدللہ علا کل نعمت وستغفر اللہ ربی من کل زمب وعطوب علیہ یا ارحم الراحمین سلوات پر یا ملکی بیوانی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اقدت من لسانی یفقہو قولی سلوات اللہ 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 سلوات اللہ رب بار رب برام اما بعد فقط قال اللہ تبارکہ و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحبب کم اللہ ویغفر لکم زنوبكم واللہ وفور الرحیم آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الحدہ و سفینة النجار احب احب اللہ من احب حسین سرو اللہ اللہ سلام محمد اللہ 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 مذہب رہی ہیں اور مجلس حسین میں آتا ہی وہ ہے جو زندہ ہوتا ہے بے شک یہاں مردوں کا تعلق ہی کوئی نہیں بھئی مسائل کو بھی ہم زندہ سمجھ کے اس کی عزداری کر رہے ہیں جو مردے ہوتے ہیں ان کا تو کوئی نامی نہیں گیتا ختم ہو جاتی خود حکر کرتے رہے مردوں کا ذکر اسی کا ہی ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے یہ حسین یہ ہماری مجلسیں بتا رہی ہیں ہمیں مت بتاؤ شہید زندہ ہم مجلسیں کر کے بتا رہے ہیں کہ شہید زندہ شہید ووہ ہم مجلسیں کر کے ہم ماتم کر کے بتا رہے ہیں جو مرتا ہے اس کا کبھی کوئی ماتم کرتے ہوئے دیکھا اس کا کسی ذکر کرتے ہوئے دیکھا زیادہ سے زیادہ تین دن تک اس کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن حسین کا تذکرہ چودہ سو سال سے اور یہ یاد رکھیں یہ پڑھنے والے بھی بھولا دیں کہ شاید ہماری وجہ سے ذکر ہو رہا ہے ہم ہوں گے یا نوحہ خان یا ماتوین یہ دل سے تصور نکال دیں کوئی بھی نہیں ہوگا تو اللہ فرشتوں کو خلق کر کہ حسین حسین کروائے گا ذکر ہوگا کیوں کہ اللہ نے اپنے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا کربلا میں دیکھ لیجئے کربلا والوں نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے کوئی ذکر کربلا میں کسی اور کا نہیں کیا صبح حسین کے شام تک اللہ کا ذکر کیا ہے اب اللہ اپنے وعدے کے مطابق اللہ پر واجب ہے کہ قیامت تک وہ حسین کا ذکر کرے یا کروائے تو یہ ہے تو اللہ کے وعدے کے مطابق ہے آپ کے اور میری بجاز نہیں ہے ہم نہیں ہوں گے ذکر ہوگا یہ شکر ادا کرنا چاہیے اس خدا علم یزل کا جس نے ہمیں حسین کی معرفت ادا فرمایا جو میں نے ابتدام ہے کہ ہم کل نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں اس کل نعمت میں یہ آلِ محمد سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی نعمت کبرا کا نام ہے محمد و آلِ محمد جتنا شکر ادا کریں کم ہے تو چار میسے میں نے اسی میں لکھے جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ موجزہ دنیا یہ دیکھے شاہ کی ہمشیر کا قریہ قریہ ہو رہا ہے تذکرہ شمبیر کا موجزہ دنیا یہ دیکھے شاہ کی ہمشیر کا قریہ قریہ ہو رہا ہے تذکرہ شمبیر کا اور حسین کے اکبر سے کیا لڑوگے تم تو حسین کے اسکر سے بھی نہیں لڑ سکتے اکبر سے کیا لڑوگے تم تو حسین کے اسکر سے بھی نہیں لڑتے کیا کیا ہے موجزہ دنیا یہ دیکھے شاہ کی ہمشیر کا قریہ قریہ ہو رہا ہے تذکرہ شمبیر کا بے زمینوں کے جگر پر پیزوبا کا وار ہے بے زمینوں کے جگر پر بے زباندہ وار ہے تیر کھا کر مسکرانا اصغرِ بے شیر کا تیر کھا کر مسکرانا اصغرِ بے شیر کا کتنی بڑی نعمت ہے حسین کا اصغر ہے ہمارے پاس اچھا میں کہنے ہی لگا تھا کہ مولا اصغر کا پڑھ گیا انشاءاللہ وہی پڑھیں گے پوری بجل سے شہزادیں علی اصغر پر پڑھ دیتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں علی اصغر چھوٹا ہے کیا پڑھو گی میں کہتا ہوں علی اصغر قادم چھوٹا ہے فضیلت میں بہت بھولا رہے ہیں فضیلتوں پر آہتا نہیں چودہ سو سال سے شعورا کے قلم چل رہے ہیں ایک تبصم پر چھے ماہ کے تو زندگی ہے چھے ماہ کے زندگی ہے نا دس محرم کو شہزادہ علی اصغر پورے چھے ماہ کے ہوئے ہیں اس چھے ماہ میں جس کی فضیلتیں رقم کرتے ہوئے شاعر آجز نظر آئیں اسے تو اصغر کہتے ہیں جاں قلم آجز آ جائیں تو جہاں اصغر کا تذکرہ نہ ہو سکے وہاں اکبر کا تذکرہ جہاں اکبر کا تذکرہ نہ ہو سکے وہاں حسین کا تذکرہ جہاں حسین کا تذکرہ نہ ہو سکے وہاں اس کے بھائی حسن کا تذکرہ جہاں حسن کے تذکرے سے آجز ہو تو اس کے بابا علی کا تذکرہ کون کرے گا دنیا والوں کو علی علی کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم محمد کے غلام کے تذکرے سے آجز ہیں علی کے آقا محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا کریں جس کے لئے علی فقر کر کے کہتا ہے پہلے علی کو تو پہچانو پھر تمہیں محمد مصطفی سمجھ آئے گا تم نے محمد مصطفی کو صرف شاعری میں سمجھا ہے نہ تکیہ تھا نہ بچھونا تھا اسے کیا ضرورت ہے کیا تکیہ اور بچھونا کی جس کی بیٹی کے قدموں میں جنت ہو وہ محتاج ہے تکیہ اور بچھونا تھا جس کا جوتہ عرش پہ جائے جس کی نالائل میراج پہ ساتھ جائے اسے کیا ضرورت ہے یہ دنیاوی تکیہ اور بچھونا کی یہ تو رائیوڈ والوں کی ضرورت ہے یہ رسول کی ضرورت نہیں ہے رسول کی ضرورت کا نام ہے حسین رسول کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ رسول کی ضرورت کا نام ہے علی اس لئے ناز برداریاں کرتا ہے رسول علی کی بھی فاطمہ کی بھی حسن کی بھی حسین کی بھی فاطمہ کی ناز برداریاں اس لیے کہ یہی تو وہ ہے جو حسین پال کے دے گی یہی تو ہے وہ جس نے حسین پال کے دیا جس نے حسن جیسا بیٹا پال کے دیا یہ اگر حسنیہ نہ ہوتی تو آج دین بچتا ہے خدا دن کس قدر یزید نے طاقت اور قوت لگائی ہے اس کو استعمال کہ دین مٹ جائے میں کہوں گا توجہ پہ طالب ہوں یزید تو جتنی چاہے طاقت لگا لے اور یزیدی بھی جتنی چاہے طاقت لگا لے وہ اللہ کے دین کو کیا مٹائیں گے جو علی ازغر کے تبصم کو نہ مٹا سکے جو علی ازغر کے تبصم کو نہ مٹا سکے اسی پہ میں نے مزرہ کہا تھا مجھ کو معصوم کے معصوم تبصم کی قسم ایک شیر میں نے کہا ہے مجھ کو معصوم کے معصوم تبصم کی قسم لفظ معصوم کے معصوم تبصم نہ گیا دنیا نے کوشش کیا علی ازغر حسین کا ناس کمسن ہی صحیح خدا کی قسم جب شہزاد علی ازغر کو پڑتا ہوں تو بس پھر ڈوب جاتا ہوں اس سہر میں کہ جا بیٹا آتا کیا ہے حسین کو علی ازغر حجیب کارناہ میں ہی کارناہ میں ہے ایک تبصم نے کارناہ میں ہے شہزادے پہ مل کے صفات پر یہ باوازیں پھر دیکھئے کوئی کتنا بڑا جنگ جو کیوں نہ ہو جتنا بڑا جنگ جو ہوگا اتنا ہی بہترین تیز ترین مضبوط ہتھیار لے کے میدان جنگ میں اترتا ہے ایسے ہی ہے نا کیا علی بھی کسی جنگ میں بغیر ہتھیار کے گئے ہیں کربناہ کے سب مجاہد ہتھیار لے کر گئے ہیں میدان جنگ میں چاہے ٹوٹا ہوا نیزہ ہی کیوں نہ لے کے گئے ہوں چاہے ٹوٹا ہوا نیزہ ہی کیوں نہ لے کے گئے ہوں لیکن ہتھیار لے کے گئے ہیں لیکن میں اقبال کا وہ شیر پڑھا کرتا تھا نا مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سفاہی تو میں تاریل کا مطالعہ کر کے دیکھتا تھا کہ بے تیغ لڑا کون ہے کیا معرفت اقبال ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالہ نعرے حیدری مجھے بڑا حیرت ہوتی تھی اقبال کا یہ شیر سن کے کہ بے تیغ ہو تو مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سفاہی تو میں نے جنگوں کا مطالعہ کیا میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا میں نے کہا مجھے کوئی تو ایسا مجاہد ملے جو بغیر تنوار کے لڑا ہو جو بغیر ہتھیار کے لڑا ہو تو خدا کی خسم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے اس وقت تک سوائے اسدر کے کوئی مجاہد ایسا نہیں ملا جو ہتھیار کے بغیر لڑا ہو تو اس پر اپنی زندگی یہیں کہ سب سے پہلی شائری نائنٹین نائنٹی سیون میں اور یہی غالباً اکتوبر اور نومبر کا مہینہ تھا پہلا شیر شہدادہ علی ازغر پر پہلے اسے میں مضمون لکھ رہا تھا شہدادہ کی شجاعت پر خراج تحصیم پیش کروں مضمون لکھ دیتا تھا پھار دیتا تھا نہیں یہ علی ازغر کی شاہد کے پتاویخ نہیں ہے میرا قلم حق ادا نہیں کر رہا پھر نئے سرے سے لکھتا تھا پھر پھار دیتا تھا پھر لکھتا تھا کئی دفعہ لکھا کئی دفعہ پھارا پھر یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ میری اوقات نہیں شہدادہ کی شجاعت کو خراج تحصیم پیش کر آجیز ہو گیا چھوڑ دیا لیکن مولا میری محنت قرائے گا نہیں جانے دینا چاہتا تھا جو بات میں نصر میں کہنا چاہتا تھا وہ نصر میں نہ کہہ سکا میں یہی گھر سے نکلا دیفنس سے بھائی کو کہا کہ آج گاڑی تم چلاو میں بیٹھ جاتا ہوں تمہارے ساتھ اسی دیفنس مول پر پہنچا ہوں تو بھائی کو میں نے کہا کہ مجھے کاغذ کلم دو شکر ہے کہ بھائی نے دے دیا ورنہ امت نے تو رسول کو بھی نہیں دیا کاغذ کلم دیا سنیے پہلا مصرہ جو زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ لڑتے ہیں جنگ جو سبھی سامانِ حرب سے بھائی میں کلام میں زور ہے تو بھولیے گا میں خود زور سے بھولنے کا عادی نہیں ہوں ہاں گلے کا زور وہ لگا ہے جس کی بات میں زور نہ ہو اگر بات میں زور ہے تو گلے کا زور لگانے کی کیا ضرورت ہے اور اگر نصر کر دی شیر کی تو پھر نصر پڑھوں میں شیر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے لہذا اشار کو آپ نے سمجھنا ہے ازہانِ آلیہ کے سپرد کر رہا ہوں کہ لگتے ہیں جنگ جو سبھی سامانِ حرب سے اصغر نے دی شکست تبسم کی ضرورت ہے بھائی کیا بات بھائی کیا بات ہے بھائی جنگ سبحانہ اصغر نے دی شکست تبسم کی ضرورت ہے اور ترپی ہے ماں فراق میں اصغر کے روز و شف دی موت میں نجات جدائی کے قرب سے یہ علیہ اصغر کی ماں کا احسان ہے جس نے چھے ماں کے اصغر کو اکبر بنا دیا اور اسی جو میں نے لکھا کہ ششمہ شیر خار کو ام رباب نے ششمہ شیر خار کو ام رباب نے پالا کچھ اس طرح سے کے حیدر بنا دیا ششمہ شیر خار کو ام رباب نے پالا کچھ اس طرح سے کہ حیدر بنا دیا آدابِ حرب و ضرب سکھا کر سغیر کو دیکھیں علیہ اصغر کی ماں نے جنگ بھی پیادوی سے لڑا نہیں سکھائی ہے آدابِ حرب و ضرب سکھا کر سغیر کو ماں نے مثالِ قاسم و اکبر بنا دیا ماں نے مثالِ قاسم و اکبر بنا دیا اور شہزادے پر یہ خلق چلتا ہے میرا بہت زیادہ کلم عطا کیا حکم پیئے دیا جعفر بھائی نے پڑھنا تھا تھا امامِ حسن پر امامِ حسن پر لیکن انشاءاللہ باقی آنے والے پڑھیں گے شہزادے آمن پر بھی کچھ کنا آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا لیکن شہزادے آلیس گھر پر ایک تو خطا اور سماعتوں میں در گئے کہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ سلوہ قریبیل کی باب دیکھیں صرف تبصم کو پیشی لذر رکھنا ہے میں تبصم پر ہی پڑھوں گا یہ کم سنی کا تبصم بھی آدھلانہ ہے کیوں بھئی آلِ محمد کے گھرانے کا شیر خوار ہو جوان ہو نونوحال ہو خلافِ عدل کوئی کام کرتا ہے کرتا ہے نہیں کرتا تو علیہ ازخر جو مسکر آیا تو خلافِ عدل مسکر آیا اے نیاد رہے علیہ ازخر کا مسکرانہ اے نیاد رہے پلاہ کس کی گود میں ہے خون کس کا ہے بطول کا خون ہے حسین کا خون ہے ابو طالب کا خون ہے بے شک کم سن سہی کہ یہ کم سنی کا تبصم بھی آدھلانہ ہے اس ایک عدا سے ہی ظالم نے ہار جانا ہے سنیے یہ کم سنی کا تبصم بھی آدھلانہ ہے اس ایک عدا سے ہی ظالم نے ہار جانا ہے اور برائے تشنگی پانی طلب نہیں کرتے یہ ہی تو عدل ہے ساخیہ کاؤسر کا پیوتا ہے پیر رگڑ دے زمزم ابر پڑے فخر اسماعیل ہے فخر ابراہیم ہے اسماعیل کے رگڑنے سے زمزم نکل سکتا ہے لیکن میں قرمان جاؤں علیہ اصدر کی پیاس کے وہ اسماعیل تھا جو پیاس تڑک کے ریڑیاں رگڑ رہا تھا یہ حسین کا اصدر ہے جو پیاس کا مسکرہ رہا ہے نہیں رگڑ رہا ریڑیاں بتانا چاہتا ہے کہ میں فخر اسماعیل ہوں یہ کم سے نہیں کا تبصم بھی عادے لانا ہے اس ایک عدا سہی ظالم نے ہار جانا ہے اور برائے تشنگی پانی طلب نہیں کرتے مزاج ظلم کو اصغر نے آزمانہ ہے مزاج ظلم کو اصغر نے آزمانہ ہے ہے ابتداء ہماری تیری انتہا کے بعد ظالم جب تو ظلم کر کے تھک جائے گا اصغر کے سبر کی ابتداء ہوگی جب تو ظلم کر کے تھک جائے گا اللہ اکبر تھک جائے گا اس لئے کسے شاعر نے کہا تھا بڑا خودصورت مصرہ خدا اس کے قلم میں اور طاقت ادا فرمائی کیا خیراجی عقیدہ تو شاعر نے شہزاد علی اصغر کو پیش کیا وہ کہتا ہے ظلم جب حد سے پٹھا تھک گیا رونے لگا کریم ایک کربلا کا بیٹا ہے نا علی اصغر بھی تو کریم ہے نا یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے کوئی سائل خالی نہیں گیا جس در پہ آگے کوئی پریشان نہیں پڑھتا تو اب علی اصغر آیا ہے نا باپ کی گود میں دیکھا ہے تو شون صبح سے ظلم کر کے تھکا ہوا ہے پریشان ہے اس کے چہرے پہ استراب ہے تو شاعر کہتا ہے کہ ظلم جب حد سے پڑھا تھک گیا رونے لگا تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے اور کسی اور شاعر نے کیا خوصورت انداز میں کہا کہ ہنس ہنس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے ہنس ہنس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا پھر کسی شاعر نے اور پرٹ کے کہا دنیا والوں علی اصغر کے لیے شورا کا خلب نہیں رکھ رہا پھر کسی شاعر نے کہا کہ باطل کو اپنی فتح پہ کامل گمان تھا شاعر نے یقین لکھا میں کہتا ہوں قاتل کا یقین نہیں ہوتا گمان ہوتا ہے یقین آل محمد کا ہوتا ہے اس لئے شاعر کے ساتھ معذرت کے ساتھ جس کا بھی کلام ہے شہدادے کے اس کے لیے معذرت کے ساتھ سب بات پڑھیں بلکہ باب آزے پرند باطل کو اپنی فتح پہ کامل یقین تھا اصغر نے ہنس کے جنگ کا نقشہ بدل دیا اصغر نے ہنس کے جنگ کا نقشہ بدل دیا کیوں بیعث سے تو حسین نے انکار کر دیا بیعث سے تو حسین نے انکار کر دیا اصغر کو جان دینے پہ تیار کر دیا اور اصغر نے بار کر کے تبستم کی شکل میں سارا فرم یزید کا بسمار کر دیا بھائی کیا بار سارا فرم یزید کا بسمار کر دیا جس کے ایک تبستم کیا کہ لشکرِ یزید ریعت کا دھیر ثابت ہو اسے اصغر کہتے ہیں اسے اصغر کہتے ہیں تائم مجھے بتا دیجئے گا اشارہ بھی کر دیلیں جب مولانا صاحب آ جائیں گے انشاءاللہ تو اسی طرف میں مسائب کی طرف بھی شہزادِ اصغر کے اشار کے ساتھ ہی جاؤں گا اس لئے مجھے مجھے بتا دیجئے گا تاکہ مل کے سنوات پڑی بابا جائیں گا میرے اصغر محترم نے کہا کہ ناصر کازمی کی زمین پر مجھ لکھو ناصر کازمی میں گھر آیا لیبریری پہ گیا لیبریری سے ناصر کازمی کی غزل کی کتاب اٹھائی تو جو کھولی تو پہلی غزل جو میرے سامنے آئی اس کی ردیف تھی چھین لے چھین لے لیجئے وہ چھین لے کی ردیف آنی تھی اللہ نے قلم کو میرے حرکت دی میں نے لکھا کہ ممکن کہا کہ حسن کو اکبر سے چھین لے ممکن کہا کہ حسن کو اکبر سے چھین لے اور دل کا شیط تھا بس تمہیں اصغر سے چھین لے اور دل کا شیط تھا بس تمہیں اصغر سے چھین لے بدبخت قاتلوں میں تھا یہ حوصلہ کہاں مرنے کا شوق شاہ کے لشکر سے چھین لے مرنے کا شوق شاہ کے لشکر سے چھین لے اور تینے کو جان دین پہ عادت بنا دیا نامِ جزید شاہ نے حضیمت بنا دیا نامِ جزید شاہ نے حضیمت بنا دیا ازنِ جہاد دے کے سغیر و کبیر کو سغیر کون علی اصغر کبیر کون علی اکبر حبیب ابن مظاہر قاسم ازنِ جہاد دے کے سغیر و کبیر کو ابنِ علی نے موت کو زینت بنا دیا اس لئے حسینی موت سے نہیں ڈرتا اس لئے تو جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے وہ توہین حسین ابنِ علی کرتا ہے اور دوسری جب اسی مفہوم کو جوش ملی آبادی نے کہا تھا کھینا کھینا پرانی اردو ہے مطلق ہو چکی ہے جیدہ ہم کشتی چلاتے ہیں نا تو اس کو چپو چلانا بھی کہتے ہیں اسے کھینا بھی کہتے ہیں پرانی اردو میں دیگلی کی زبان میں لکھ رو کے زبان میں تو چپو چلانا دیگلی کی اردو میں کھینا کہتے ہیں تو جوش ملی آبادی نے کیا خنصورت تخیل بھیج گیا ہے وہ کہتے ہیں جو خود اپنے خون میں جو خود اپنے خون میں کشتی کو کھیس سکتا نہیں کشتی اپنے خون میں جو خود اپنے خون میں کشتی کو کھے سکتا نہیں وہ حسین ابن علی کا نام لے سکتا نہیں وہ حسین ابن علی کا نام لے سکتا نہیں علی اصغر نے اپنے خون میں اپنے کشتی کو کھے رہا ہے کوئی ایسا مجاہد کسے نصیب تھا دست حسین کا ممبر کسے نصیب تھا دست حسین کا ممبر یہ فخر تو حسین کا عزقر ہے جو حاصل ہوا ہے چل کے نہیں جا سکتا لیکن ازادارہ نے محترم قبل اس کے کہ میں کچھ اور اشعار شہزاد علی ازغر پر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کیونکہ مجلس آج کی مقصوص ہے امام حسن کے حوالے سے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار امام حسن کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں ملکے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم چار مصرے کیونکہ شہزادہ امن پر شہزادہ حسن پر بہت کم لکھا گیا بہت کم لکھا بہت کم پڑھا جاتا ہے لیکن میں کم تمام لوگوں سے کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لکھیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں میں پوری تقریر امام حسن پر بھی کرتا لیکن کیونکہ وہ آخری خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ فضائلے اور مسائل امام حسن بایان کرے پہلے آنے والوں کو اگر اس موضوع کو پڑھ جائیں تو ان کے لئے وہ مشکل ہوتا ہے لیکن میں بنیاد بنا کے جا رہا ہوں کہ دنیا والے اس گھرانے کی اصدر کو نہیں سمجھ سکی وہ حسن کو کیا سمجھے تو اس پر میں نے چار مسئلے لکھے کہ مولا حسن کا ذکر کرو بات بات میں مولا حسن کا ذکر کرو بات بات میں مثل حسن نہیں ہے کوئی کائنات ہے رسول بھی نامکمل حسین بھی نامکمل ہے حسن کے بغیر حسن کے لئے بھی تو کہا ہے نا حسن حسن کے لئے منی تجوز ہیں نا دونوں شاہ عبدالعزیز محدثِ دیلوی نے بھی لکھا نا کہ اوپر کا حصہ حسن کے مشابہ تھا نیچے کا حصہ حسن ترسود کے مشابہ تھا شہادتِ جہری اور شہادتِ صدی کی عنوان میں جو انہوں نے کلاب کیا اور اس سے نتیجہ شیعہ علماء نے نکالا کہ اگر شاہ عبدالعزیز محدثِ دیلوی کی اس بات کو مانا جائے اور یقیناً مانا جائے گا ہمارا تو عقیدہ ہے لیکن جو نہیں مانتے ان کے لئے یہ ہے کہ ایک حصہ جسم کا حسن ہے ایک حصہ رسول کا حسین ہے یہ دونوں ملے تو رسول کامل و اکمل ہوتا ہے سبان اللہ نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالہ نارے حیدری خاندانِ ظہرہ پر بلندار سلامہ کامل و اکمل ہوتا ہے رسول جب حصہ اور حسین ملتے ہیں تو میں نے کوئی کہا تو غلط نہیں کہا کہ ان کے بغیر رسول بھی نامکمل ہے رسول کا دین بھی نامکمل ہے رسول کا دین بھی غیر محفوظ ہے جب یہ حصہ جب یہ حسن کا قتل کیا رسول کا قتل کیا ہے تو ہم یہ جو احتجاج کر رہے ہیں جو حسن اور حسین کی قتل پر نہیں رسول کی قتل پر ہے یہ توہینِ رسالت چودہ سو سال سے کر رہی ہیں چند دن احتجاج کر کے توہینِ رسالت پر خاموش نہیں بیٹھ جائیں گے چودہ سو سال سے دن اور رات میں مسلسل احتجاج کر رہے ہیں تو میں نے امام حسن کا ذکرہ کر رہا تھا کہ مولا حسن کا ذکر کرو بات بات میں مثلِ حسن نہیں ہے کوئی کائنات میں اور جس کی سخا کا ذکر ہے عالم میں چار سو حسن کی صحافت پشور ہے نا جس کی سخا کا ذکر ہے قبل و قعبہ تشید میں آئے سبنات پر یہ قبل و قعبہ کے صحیح سلام دیکھ لیں جس کی سخا کا ذکر ہے عالم میں چار سو ایسا سخی حسن ہے فقط شخص جہاں تمہیں اور دیکھئے رسول نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسن چاہے کھڑے ہو چاہے بیٹھے ہو امام ہے مقصد کیا تھا یا جنگ کریں یا صلح کریں ہاں امام حسن نے دلواز سے جنگ کی حسن نے قلم سے جنگ کی یا مجھے قبلہ استاد کمر جلالوی کے چار مصرے یاد آگئے وہ کہتے حسن یہ کہتے تھے کرنے جفا جفا والے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے ازہان کہاں جا رہے ہیں ممبر پر اداکاری مجھے نہیں آتی لفظ آل محمد کے ہاں اپنے خراج کی طور پر پیش کر رہا ہوں استاد کمر جلالوی کہتے ہیں حسن یہ کہتے تھے کرنے جفا جفا والے خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے اور سوال مجھ سے جو کرتے ہو صلح کیوں کر لی جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا والے حسن حسن نے بتایا کربلا میں جنگر کے تنوار اٹھا گئے حسن یہ کہتے تھے کرنے جفا جفا والے راز الہی کے مغزن ہے نا کیوں بتائیں کہ صلح کی ہوئی ہے امام نے فرمایا جو ہم جانتے ہیں توب نہیں جانتے میں نے کیوں صلح کی یہ میں جانتا ہوں وہ علوم نانا نے میرے سینے میں منتقل کیے جس کی وجہ سے میں نے صلح کی اگر میرے نانا نے تنزیل قرآن کرنے والوں سے صلح کی جو تنزیل قرآن کے مخالف تھے ان سے صلح کی تو میں نے تحویل قرآن کے مخالفین سے صلح کی حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے سوال مجھ سے جو کرتے ہو صلح کیوں کر لی جواب ہی اس کا تمہیں دیں گے کربلا والے اور پھر چار مصرے میں نے لکھے چار مصرے میں نے لکھے پہلے دو مصرے لکھے چار سر ربائی مکمل نہیں ہوئی شاعر کبھی اس طرح بھی اٹھک جاتا ہے میر انیس بھی اٹھکے تھے ماں نے مکمل کیا تھا میر تقیمیر بھی اٹھکے تھے میر انیس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا ایک مصرہ لکھا یارب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے کیا لکھا میر انیس نے یارب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے دوسرا مصرہ نہیں لگا سکے سات دن گزر گئے کھانا پینا چھوڑ دیا کمزوری بھوک پیاس ماں آئی ماں بھوچتی ہے بیٹا کیا ہوا کہلیں گے یہ مصرہ کہا ہے دوسرا مصرہ نہیں لگا سکے کل کے ہم میں آپ کیا لگائیں گی میں اتنا بڑا شائر ہوں اتنا کلاب لے چکا ہوں تو میں نہیں لگا سکا اتنے دنوں میں تو آپ کیا کریں گی میر انیس کی ماں کہتی ہے میں تیری ماں ہوں میر انیس کہتی ہے میں تیری ماں ہوں ہاں اتنے بڑے شائر کو جنم میں نے دیا ہے اتنے بڑے شائر کو پالا بینے ہیں جیسے میر انیس نے سنائے نا کہ یارب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے تو میر انیس کی ماں کہتی ہیں سندل سے مانگ گود سے بچوں سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے تو میں بھی اٹھا کیا کیونکہ پہلے دو مصرے بہت بلند تھے روائی کا چوتھا مصرہ پوری روائی کی جان ہوتا ہے تو جب پہلے دو مصرے بلند ہو جائیں تو چوتھے مصروں کو لازمان بلند ہوتا ہے ورنہ شائری ختم ہو جاتی ہے تو میں چار سال نہیں لکھ سکا چار سال کے بعد یہ روائی میری مکمل ہوئی جب بھی ہوتا تھا تو اسی کو اب یہ دیکھیں کہ میرے چار سال کی محنت ہے آپ کس طرح قبول کرتے ہیں تو میں نے لکھا کہ یوں جبر کا کاتا ہے گلا سلح حسن نے یوں جبر کا کاتا ہے اہلِ عدب ہی سمجھیں گے صاحبِ معرفت سمجھیں گے جو توجہ دے رہے ہیں وہ سمجھیں گے یوں جبر کا کاتا ہے گلا سلح حسن نے حیرہِ امیہ کے نمکھار ابھی تک ہاں یہ اہلِ حسن کی صلاح پر محسن صلاح نہیں ہے حکمتِ الٰہی ہے یہ بخصنِ الٰہی کی خزانے ہیں یوں جبر کا کاتا ہے گلا سلح حسن نے حیرہِ امیہ کے نمکھار ابھی تک یہ آلِ محمد سے مفتت کا شرف ہے آپ کے لئے چوتھا مزرہ یہ آلِ محمد سے اور اپنے قوم کے شہیدوں کو ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں قوم کے شہید علماء کو قوم کے شہید نوجوانوں کو چوتھا مزرہ ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں یہ آلِ محمد سے مفتت کا شرف ہے ہائیں زینتِ مقتل جوہ زہدار ابھی تک یوں جبر کا کاتا ہے گلا سلح حسن نے حیرہِ امیہ کے نمکھار ابھی تک حیرہِ امیہ کے نمکھار ابھی تک یہ حسن نے قلم سے کیا کام لے ریا قلم سے لکھا جاتا ہے حسن نے چہروں سے نقابیں اتار دی اگر یہ اقتدار نہ دیتے تو چہروں سے نقابیں نہ اترتی حسن مستخی کا نام ہے جو تخت کو خیرات میں دیتا ہے حیرہِ امیہ کے نمکھار ابھی تک یہ آلِ محمد سے مفتت کا شرف ہے ہائیں زینتِ مقتل جوہ زہدار ابھی تک یہ زینت کو سجانے کا سفر ختم نہیں ہوا یہ سفر جاری رہے گا اور اس سفر کو جاری وہی رکھیں گے جو حسین کے اصغر سے متاثر ہے جن کے پیش نظر حسین کا شیر خوار ہے سب سے بڑی تمنا ایک ماں کی ہوتی ہے جب وہ صاحبِ اولاد ہوتی ہے ایک تمنا ازہداروں باپ کی ہوتی ہے باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے خون کی لاج رکھے ماں کی تمنا ہوتی ہے میرا بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھے علی اصفر کی ماں کو سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ میرا بیٹا سب سے چھوٹا ہے ہتھیار اٹھا نہیں سکتا سواری پہ سوار ہو کے جا نہیں سکتا قربانی بھی دینی ہے میرا بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھے گا کہ نہیں لوریاں دے کے یہی کہتی رہی ساری رات بیٹا تیری ماں سہی ازادی نہیں بیٹا تو ایک کنیز کا بیٹا ہے مقتل میں مجھے سرخرو کرنا ایسا نہ ہو قیامت کے دن حسین کی ماں کے سامنے مجھے شرمندگی ہو بس ازہدارو یہ تاویاری کر کے جناب علی اصفر کو جس طرح ماں نے تیار کر کے بھیجا اسی پہ چار مصر میں نے لکھے وہ وار اپنے تبسم کا موں پہ مار آیا وہ وار اپنے تبسم کا موں پہ مار آیا پسر حسین کا مقتل سے بابا خار آیا اور کہا یہ شکر کے سجدے میں امی ازگر نہیں کہ قرض دودھ کا بیٹا میرا اتار آیا اور آیا جو رن میں لے کے تبسم کی ذل فقار تبسم کی ذل فقار لائے نا حسین کا ازگر آیا جو رن میں لے کے تبسم کی ذل فقار شبیر کا صغیر یزیدوں پہ چھا گیا اور دنیا کے باپ بیٹوں کی حمد بڑھاتے ہیں اصغر تو ہنس کے باپ کی حمد بڑھا گیا ازہدارو علی اصغر نے باپ کی حمد کیوں بڑھائی علی اصغر جانتا ہے کمسن ہے بلا وجہ جیس میں نے کہنا کیا کمسنی کہتا بس ان بھی عادلانہ آئے یہ علی اصغر جو تیر کھا کے مسکرائے یہ جانتے تھے بابا حسین کو اکبر کا لاش اٹھانا آسان ہے علی اصغر بھائی چچا اباس کا لاش اٹھانا آسان ہے قاسم کی لاش کے ٹکڑے چننا آسان ہے حبید کی لاش کا لانا آسان ہے لیکن حسین کے لیے سب سے مشکل تھا اس لاشے کے لانا جو کربلا میں سب سے چھوٹا تھا جو کربلا میں سب سے بزن میں کم تھا ازہدارو دیکھئے جب امام مظلوم کربلا نے شہزادہ علی اکبر کو اٹھایا ہے نا تو بے شک پورا نہ اٹھا سکے لیکن لے کے چلے ہیں علی اکبر کا لاشہ خط دے رہا تھا زمین پہ خط دے رہا تھا لیکن حسین لے آئی بہن زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی جو جناب زینب نے بھائی سے کہا وہ میر انیس نے اپنے ایک مصرے میں لکھا پورا لاشہ نہیں نے اٹھا حسین سے کریل جوان کا لاشہ ہے نا ستہ امت سال کا ضعیف باپ ہے بھوکا پیاسا ہے صبح سے لاشیں لارہا ہے تو میر انیس نے جو دیکھا ماں نے جو دیکھا جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے پالنے والی نے جو امام سے کہا میر انیس نے اپنے ایک مصرے میں لکھا بھائیہ سے نہ اٹھے گا حضرت اللہ روح آپ کے دوبارے تو بھائیہ سے نہ اٹھے گا لاشہ برابر کا میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی ازادارو یہ علی اکبر کا لاشہ کی جیسے بھی حسین لائے لے آئے خیمے میں لیکن جب علی اصغر کا لاشہ اٹھانا پڑا ہے حسین سات طفعہ آگے گئے ہیں سات طفعہ پیچھے آئے ہیں ہر طفعہ یہی کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجَهُ رِزَن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِیمًا لِحْمْرِهِ بَتَزَادَارو یہاں چار مصر میں نے حسین کی اس مصیبت کو دیکھے تو میں نے لکھے میرا قلم چلا کہ آسان نہ تھا میتِ بیشیر کا لانا آسان نہ تھا میتِ بیشیر کا لانا یہ سبر ہے شپیر کا لے آئے ہلا شاہ اور حمدی نہیں کیسے حسن ماں کو دکھائے اس واسد چاہ در وچوبال آئے ہلا شاہ جاتے ہوئے حسین ایسے لاشا لے کے گئے حسین کا اسگھر جب زندہ تھا تو یوں لے کے گئے جیسے قرآن لے کے جا رہی ہے حالکہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح لاشا لے جایا جاتا ہے جب اسگھر زندہ تھا تو ایسے لے کے گئے جیسا لاشا لے کے جاتے ہیں لیکن عددارو جب علیہ اسگھر کا لاشا لائے ہیں تو ایسے نہیں لائے جیسے لاشا لایا جاتا ہے حسین نے سینے پہ علی اصغر کو لٹایا اوپر اپنی چادر ڈال دی حکمتِ حسین سمجھ نازہ دارو میں نے کہہ دیا یہ حسین نے چھپایا کیوں گئے حسین جانتے ہیں در خائمہ پہ باہ کری ہے ایسا نہ ہو میں اسے لاش کی طرح لے جاؤں ماں لاشا دیکھنے سے پہلے مر جائے دروازے پہ ننی سکینہ ہے جو اسے ابھی کھلا رہی تھی ایسا نہ ہو سکینہ مر جائے عزدارو لاشا لے کے چلے میرے نیز کہتے ہیں ماں نے کیا سوال تو گھبرا کے رہ گئے چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے اور عزدارو آپ کو کیا خیال ہے جب یہ لاشا گیا ہوگا ماں نے بھی اٹھایا ہوگا سکینہ نے بھی اٹھایا ہوگا ملاشا بے شیر کا جب ماں نے اٹھایا ہوگا اپنی پیاری اسی سکینہ کو دکھایا ہوگا اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے چھے ماں کا بھوکا چھے ماں کا بھائی تین دن کا بھوکا پیاسا پیاسی بہن کے ہاتھ میں اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے لاشا بے شیر کا جب ماں نے اٹھایا ہوگا اپنی پیاری اسی سکینہ کو دکھایا ہوگا پوچھا ہوگا یہ سکینہ نے برادر سے ضرور وقت زبا تو جو پانی تو پیلایا وقت زبا تو جو پانی تو پیلایا